بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان صاحب سیاسی رہنماؤں سے بتمیزی کرنے والے اپنے کارکنوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بتمیزی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ہی وہ جن پر غداری کا اور سازش کا الزام لگا رہے تھے اب ان پر منی لانڈرنگ میں مدد کرنے کا بھی الزام لگا رہے ہیں شاید وہ فی ٹی ایف کو اٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جناب فواج چوہدری صاحب کی وہ حکومت جو ساڑھے تین سال میں ایک جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنا سکی فواج چوہدری صاحب آپ چاہتے ہیں کہ سترہ صوبے بن جائیں اور شہریار افریدی صاحب کا خیال ہے کہ رانہ ساناؤلہ صاحب سے روزہ محشر پوچھا جائے گا لیکن جھوٹی قسمیں کھانے پر شاید ان سے کہیں کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور جناب بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے سندھ میں تو بہت شور ہے کیا واقعی صرف سندھ کا مسئلہ ہے ہم ان سب چیزوں پر دیکھیں گے سب سے پہلے امران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آج جو باتیں فرمائی ہیں انہوں نے سب سے اہم بات تو یہ کیا کہ وہ جو ایک مافی ہو گئی ہے نا احسن اقبال سے اس فیملی نے جنہوں نے بھیرا انٹرچینج پر بتمیزی کی تھی وہ فیملی ان کے گھر پہنچ گئی ناروال اور جا کر ان سے مافی مانگ لی اچھا احسن اقبال صاحب پہلے ہی ماف کر چکے تھے لیکن پی ٹی آئی کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی وہ اس لیے نہیں حضم ہو رہی کہ امران خان صاحب کا بیانیاں اپنی موت آپ مر جاتا ہے ان کا بیانیاں کیا ہے کہ یہ سب چور ہیں اور انہیں ہم نے سڑک پر نہیں نکلنے دینا انہیں ہم نے مسجد میں نہیں جانے دینا انہیں ہم نے بزار میں نہیں جانے دینا انہیں ریسٹورانٹس میں روکیں گے ان کے بچوں کو سکولوں میں جا کے تنگ کریں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے کسی محضب معاشرے میں کسی محضب ترقی آفتہ ملک میں لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایک سیاسی لیڈر کی طرف سے ہاں واقعات اکہ دکا ہو جاتے ہیں کسی پہ جوتا پھینک دینا کسی کو انڈا مار دینا وہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے سمجھدار ہمارے دوست ہیں اکبر باجوا صاحب ٹویٹر پہ ان سے بات ہو رہی تھی وہ ایکسچینج ہوئے ہیں کچھ ٹویٹس پہ میسیجز تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں کسی ایک سیاستدان کو کوئی انڈا مارا گیا ہے حضور بلکل ایسے واقعات ہو سکتے ہیں لیکن کیا سیاسی جماعتیں عمومی اور مجموعی طور پر معاشرے ان باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہیں بھی نہیں اچھا سمجھا جاتا اور کیا کسی ملک میں کسی پارٹی کا لیڈر جو کہ سربراہ حکومت بھی رہا ہو وزیراعظم یا صدر کے عدے پر پہنچ جائے کیا اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مخالفین کے بارے میں یہ بات کہے کہ ہم ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے ان کے بچوں کو سکولوں میں جا کے تن کریں گے گالیاں نکالیں گے ان کے بچوں سے لوگ رشتے نہ کریں یار یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہاں کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ تو خیر انہوں نے تو یہ کیا اور انہوں نے پھر وہی ٹون استعمال کیا ہے انہوں نے کہا ہے احسن اقبال صاحب یہ بدتمیزی نہیں حقیقت ہے تم چور ہو تم غدار ہو مطلب وہ تو اس سے باز ہی نہیں آ رہے اس سے نیچے ان کو آنے اچھا وہ کیوں نہیں آ سکتے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچنے کے لیے ان کے پاس ساڑھے تین سال کی اپنی حکومت کی حالانکہ اب یہ حکومت جو آئی ہے چونکہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے تنگ ہوئے میں ہیں پیسے مل نہیں رہے ہیں مہنگائی پہ مہنگائی کیے جا رہے ہیں تو اس پر کھیلنے کی بجائے وہ اپنا جو سب سے آسان نیریٹیو ہے کیونکہ اس پہ پھر کارکردگی دکھانی پڑے گی کہ اور کیا کیا ہے تو وہ صرف چور چور ڈاکو گدار وہ ساری انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی لینگویج ہے وہ تو ایسن اقبال صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چور ہو اور تم گیارہ سو عرب روپے کھا گئے گیارہ سو عرب روپے اچھا حضورے والا آپ کی ذمہ داری تھی آپ کو ایک موقع ملا چوروں کو پکڑنے کا آپ کو ساڑھے تین سال حکومت ملی لوگوں نے ووٹ بھی دی آپ کو مطلب ایسے تو آپ کو بہت ساری سپورٹ بھی ملی ووٹ کے ساتھ ساتھ اصل میں تو سپورٹ تھی تو خیر آپ مل گئی سب کچھ ہو گیا آپ کی حکومت بن گی تو ساڑھے تین سال میں کیا کیا وہ جو گیارہ سو عرب روپے کھائے گئے تھے اس میں سے ریکوری کیا کرائی آپ کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا کوئی ایسے چو نہیں لگایا تھا کچھ تھانے کا وہ بھی ہوتا تو وہ کچھ ریکوری کرا لے تھا اگر اس کے پاس کوئی پروف ہوتے تو تو آپ کو تو وزیر آزم پاکستان بنایا گیا تھا اچھا آپ نے ان سب کی بھی امیدیں ڈبو دی جو اس سوچ کے ساتھ آپ کو لائے تھے کہ آپ وہ روتے ہیں نا کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں وہ چاہے صحافی ہیں چاہے پرانے وہ ہیں فوجی ریٹائر آفیسرز ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا بتایا گیا تھا کیا دکھایا گیا تھا تو آپ نے کیا 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 ہے آج بھی وہی صرف گالم گلوچ کے زرداری سندھ کا ڈاکو ہے اور سندھ سے جو ہے پیسہ غیر قانونی طور پر منی لانڈرنگ کر کے دبئی لے جایا جا رہا تھا عمران خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں اور جو طاقتور ہیں انہوں نے نہیں روکا وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے مطلب انہی لوگوں کو جن کو آپ نے غدار ڈیکلیئر کیا جن پر آپ نے سازشوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا سازش کو نہ روکنے کا الزام لگایا اب عمران خان صاحب ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ میں سپورٹ کر رہے تھے آصف زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو کمال ابھی ہمارے ملک کا وزیراعظم سابق جس کو پتہ ہے کہ ابھی ہم ایف ای ٹی ایف سے نہیں نکلے ہیں ابھی ان کی ٹیم آئے گی وہ منیٹر کرے گی چیزیں اور اس طرح بھی ہر چیز منیٹر ہو رہی ہوتی ہے عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہمارے ملک کے سابق وزیراعظم رہے ہیں لاسٹ وزیراعظم وہی تھے آؤٹ گوئنگ آؤٹ گوئنگ تو نہیں ہے نکالنے والے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بہرحال وہ جانے والے کو نہیں یہ تو نکالے جانے والے تھے بہرحال جو بھی تھے تو ان کے ایسے بیانات نوٹس ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ وہ لوگ سنتے ہیں اس بات کو اس پہ اس کو سیریس لیا جاتا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم بتا رہے ہیں کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی حکومت منی لانڈرنگ کر رہی تھی اور جو طاقتور لوگ ہیں طاقتور آپ سمجھتے ہیں نا کون ہیں جنہیں یہ نیوٹرل بھی کہتے ہیں طاقتور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے مطلب انہیں بھی پتا تھا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب ان سب پر الزام لگا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور دوسرا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جو مافی حضم نہیں ہو رہی اس پہ آپ دیکھیں شہباز گلد صاحب کے ٹویلز دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس فیملی کو زبردستی پریشرائز کر کے لائے گیا ہے مافی کے لئے حضور والا آپ ان کو سامنے لے آئیں سامنے بٹھا کر بتا دیں انہیں کہیں کہ وہ زبردستی ہوا ہے احسن اقبال نے تو جس کو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی مطلب میں خود اس میں شامل تھا میرا خیال یہ تھا کہ اس پہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے قانون کو اپنا راستہ اپنانا چاہیے انہیں بلایا جائے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ چور چور کے نعرے پبلیکلی کھڑے ہو کے کیوں لگائے ہیں ان کے پاس کیا ثبوت ہے کس بنیاد پر وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں یا وہ ثابت کریں یا وہ مافی مانگیں اور ہر جانہ پے کریں اچھا ایک بھی کیس اگر ایسا ہو جائے گا پبلیکلی سب کے سامنے آئے گا تو بہت سے لوگوں کو عقل آئے گی ویسے تو اس پر بھی سوشل میڈیا پر جتنی گالم گلوچ ہوئی ہے دونوں طرف سے پی ٹی آئی والوں نے بھی کی اور پھر ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں خیر ان کی بہت سی تصاویر بھی آ گئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ فیملی کھڑی ہوئی ہے اور گورنر اس وقت کے جو تھے سرور صاحب ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کے حامی تھے that's okay وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس روئیے کو لوگوں نے کنڈیم کیا لوگوں نے انہیں اچھا اس میں بھی تھوڑی سی زیادتی تھی کہ کچھ لوگوں نے ان کی کیریکٹر کے حوالے سے بہت ہی نیگٹیب باتیں کی اس کی ضرورت نہیں تھی سمپل سا حل تھا اس کا کہ انہیں کورٹ میں لائے جاتا وہاں ان سے بات کی جاتی اور وہ سب لوگوں کو میسنج ملے گا اور یہ چیز خوف زدہ کرتی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ان کے ان ہواریوں کو جنہوں نے صرف اور صرف پروپیگنڈا کے زور پہ لوگوں کو بے وکوف بنایا ہوا ہے وہ نہیں چاہتے کہ لوگ لوجک کی بات کریں لوگ اکل کی بات کریں وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اندھے ہو کر ان کے آنکھوں پر وہ ترنگا جو ہے بندہ ہوا وہ پٹی بندی ہو پی ٹی آئی کی عمران خان کے نام کی اور وہ اندھوں کی طرح پاگلوں کی طرح ہر اس بات کی تقلید کرے جو عمران خان صاحب سٹیج پہ کھڑے ہوکے یا کنٹینر پہ کھڑے ہوکے یا آپ نے وہ قوم سے خطاب جو انہوں نے روز فرمانا ہوتا ہے اس میں کہہ دیں اور جھوٹ اور سچ سچ تو خیر ویسی وہ بہت کم بولتے ہیں جتنا جھوٹ بولنا چاہیں وہ جو بول رہے ہیں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں تو جناب والا ان چیزوں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ایک فیملی نے معافی مانگ کر ایک اچھی مثال قائم کی ہے باقی لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ سب لوگ ایسا نقبال کی طرح نہیں ہوں گے اس میں دونوں مسائل ہوں گے اے وہ انہیں کوٹ میں لے جائیں گے انہیں کوٹ میں ثابت کرنا پڑے گا یا وہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا بی کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے وہ خود یا اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہوں وہ وہاں پہ باقاعدہ لڑائی شروع کر دے تو یہ دنگا فساد ہوگا لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے مار بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ واقعات ہو چکے ہیں اس طرح کی واقعات سے اس طرح کے حادثات سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خان صاحب تھوڑی سی تمیز کر لیں مطلب وہ تو اقتدار کھونے سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں یار اقتدار ہی کے لیے سیاری سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کوئی تو خیال کر لے یار آپ نے جن لوگوں کے سر پہ اقتدار لینا ہے جن سے ووٹ لینا ہے انہیں مروانے کی کوشش نہ کریں انہیں لڑانے کی انہیں زلیل کرنے کی کوشش نہ کریں انہیں عزت سے رہنے دیں ووٹ مانگے اپنے لیے اپنے پلان کے مطابق اپنے مینیفیسٹو پر اس کے مطابق ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز نے مینیفیسٹو صرف اس لیے بنانا ہوتا ہے کہ مجبوری ہے الیکشن کمیشن نے مانگنا ہوتا ہے اس لیے تیار کر کے ایک صرف ڈمی سی چیز دے دی جاتی ہے اور بھائی ایک مینیفیسٹو بنائیں اس پر عمل کر جیسے عمران خان صاحب نے جو نعرے لگائے تھے کیا تھے جی ایک کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھر اور ساری وہ کرپشن کے ریکوری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میرٹ کی پابندی کسی ایک چیز پر کام نہیں اس کا پرائیم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہے روحانیات کا جس کے لیے زمین لے لی ہے ملک ریاض صاحب سے اور اس کو چلانے کے پیسے بھی لے لی ہیں یار آپ حکومت میں ہیں پرائیم منسٹر ہیں آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے حکومت کی طرف سے بنا لیں آپ نے ایک ایسے شخص سے جو بزنس کر رہا ہے اور ایسا بزنس جس کو ہماری سپریم کورٹ ایک بڑا ہیوچ فائن کر چکی ہے جس کے اس نے کسٹے پے کرنی ہے اور برطانیہ نے اس کی غیر قانونی پیسے پکڑ کے پاکستان کو واپس کیا جو خود عمران خان صاحب اور ان کے دوست کھا گئے ہیں آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں اس سے پیسے لے کے یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بدنیتی شامل ہے حکومتی پیسے اگر وہ جاتے تو اس کا کچھ کھا بھی سکتے ہیں اس میں سے لیکن کچھ چیزوں کا آرڈٹ ہوتا ہے اور ریکارڈ دینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑے گا بیس تیس پرسنٹ کھا لیں گے چالیس پرسنٹ کھا لیں گے پچاس پرسنٹ کھا لیں گے کچھ پچاس پرسنٹ لگانا بھی تو پڑے گا تو انہوں نے آسانی یہ سوچی کہ اربو روپے ملک ریاض صاحب سے لے لیں اور کھا جائیں سارا کا سارا کھا جائیں کوئی پوچھے ہی نہ تو خان صاحب تھوڑا سے شرم آنی چاہیے مطبع آپ تو کیا پلان لے کر آئے تھے لوگوں کو کیا کیا سبز باگ دکھائے تھے کالا باگ سے آپ چلے تھے ہمیں سبز باگ دکھاتے ہوئے اور پھر ہمیں وہیں کھڑا کر دیا ہے بارال مرضی آپ کی ہم یہ بھی بھگت لیں گے آپ یہ جو دنگا فساد کرا کے سوچ رہے ہیں کہ سترہ جولائی کا الیکشن جیت لیں گے وہ اس طرح سے نہیں جیتا جانا اور آپ نے سیٹیں نہیں جیتنی ہے صرف عمران خان صاحب بلیک میل یہ کر رہے ہیں لوگوں کو تیار یہ کر رہے ہیں وہ بیس سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے دو سارے شیخ رشید صاحب جو فرما رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو یہ دھمکی دے رہے ہیں لوگوں کو مطلب جو ادارے ہیں جو رسپونسبل ادارے ہیں فوج ہے باقی سب لوگ حکومت ہے ان کو دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو یہ دھانلی تصور ہوگی مطلب کیا سوچ ہے یار وہ صرف ان کا ایک مقصد ہے چونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے ہارنا ہے اس لئے وہ شور مچا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سترہ جولائی کے بعد خان کوئی بہت بڑا اعلان کر دے گا یار آپ وہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے پہلے پچیس مہی والا کر کے دیکھ لیا ہے جو پٹاری میں سے آپ نے سامپ نکالنا ہے نکالنا ہے آپ ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں سترہ جولائی آیا کھڑا ہے یہ سندے کو سترہ جولائی ہے اور اتوار کو الیکشن ہو جانا ہے اس کا ریزلٹ بھی آ جانا ہے اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ پٹی آئی نے ہار جانا ہے پھر آپ نے جو شور مچانا ہے جو آپ نے جلوس اور جلسے کر کے دیکھنے ہیں وہ بھی کر کے دیکھنے ہیں یہ شوق پورا کر لیں آپ کچھ بھی نہیں ہونا اس سے اور ان کے باقی دوستوں کا بھی یہی حال ہے مطلب ڈھٹائی میں حد ہی ہو جاتی ہے وہ شہریار آفریدی صاحب جان اللہ کو دینی ہے مطلب ایسے تو سب نہیں اللہ کو دینی ہے پتہ نہیں وہ کیوں سمجھتے تھے کہ وہ کوئی اکیلے انوکھی چیز ہیں وہ کوئی آسمان سے گرے ہیں وہ کوئی درختوں پر ہو گئے ہیں سبھی جو لوگوں نے جان اللہ کو ہی دینی ہے لیکن انہوں نے اس کا ایسے ورد کیا اور وہ جب قسمیں کھاتے تھے قرآن اٹھانے کو تیار تھے اللہ رسول کی قسمیں کھا رہے تھے ہر جگہ پر ٹی وی پروگرامز میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے ہر جگہ پر جو تھا کہ رانہ صلی اللہ ہیروین فروش ہے اور وہ منشاعت فروش ہے اور ہم نے خود پکڑا ہے اور وہ سچ ہے اور ہم عدالت میں پیش کریں گے اور ہمارے پاس سب ثبوت ہے ہمارے پاس ویڈیوز ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے پتہ دی کیا کیا بات ہو رہی تھی اور ہم پہلے سے مانیٹر کر رہے تھے پہلے جو تھا وہ ان کے ساتھ بچے اور خواتین ہوتی تھی اس وجہ سے ہم نے یار مطلب عجیب نونسنس بات تھی کہ منشاعت فروش جا رہا ہے اور حکومت اس وجہ سے نہ پکڑے ذمہ دار ادارے جو ہیں اس وجہ سے نہ پکڑے کہ ان کے ساتھ خواتین ہیں مطلب مزاق تھا یار یہ لیکن چونکہ وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ رسول کی قسمیں کھاتے تھے تو ہم بھی بھی تھوڑا سا شک ہوتا تھا کیار ایک شخص اتنی بڑی بڑی قسمیں کیوں کھا رہا ہے کوئی بہت ہی پکی پلیننگ ہے اور اب وہ بھی اب جب ان کے باقی دوستوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جھوٹا کیس تھا اور بلکل بوگس کیس تھا اور وہ تو اب یہ اس سے ڈس آن کر رہے ہیں کہ ہم نے بنایا ہی نہیں تھا فواد چوہدری صاحب نے یہ کیت میں پہلے تو اب وہ رانہ سوری شہریار افریدی صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تھے عید کے اور انہوں نے پھر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ بے شرمائی کے ساتھ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کو عید کی مبارک بات دیا ہے اور ساتھ انہیں تبلیغ فرما رہے ہیں کہ آپ اس پر جا کر کیس کریں عدالت میں جائیں اس کو پرسو کریں اور اگر آپ نے نانکیا تو روز محشر آپ سے پوچھا جائے گا اور یا ڈوب کے مرجے شہریار افریدی صاحب مطلب رانہ صلی اللہ علیہ کو تو پوچھا جائے گا کہ تم نے مجرموں کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی یا ان کو اب پکڑنے کی کوشش نہیں کی اور جو مجرم ڈیکلیئر کر رہا تھا جو جھوٹا الزام لگا رہا تھا آپ اس کو مذہبی حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ جھوٹی قسمیں کھانا اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا اس کی کیا پوزیشن ہے تو شہریار افریدی صاحب اس بات کو بھول رہے ہیں کہ وہ جو جھوٹا الزام لگا رہے تھے اور جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے کیا روز محشر ان چیزوں پر نہیں پوچھا جائے گا انہیں اس بات کی گیرنٹی ہے کوئی یار کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کم از کم ایک ہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں مذہب کو بیچ میں مت لایا کریں آپ نے پولٹکس کرنی ہے آپ نے سیاست کرنی ہے آپ نے اقتدار لینا ہے آپ کو طاقت چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے آپ کو پلوٹس چاہیے آپ کو لٹ مار مچانی ہے وہ ہیرے چاہیے وزیراعظم صاحب کی بیگم صاحبہ کو اور بڑی بڑی زمینے رکبے چاہیے یہ سارا کچھ لے لیں صاحب جو کہ قسمیں کھاتے تھے آج دانت نکال کے دکھا رہے تھے کہ رانا صنعاللہ صاحب انہیں پرسو کریں اور پہلے وہ رانا صنعاللہ صاحب خود کہہ چکے ہیں ان کے بارے میں جو میجر جنرل تھے این ایف کے ہیڈ جو تھے ان کے بارے میں اور اب آج انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وہ ریجنل جو ہوتے ہیں وہ برگیڈیرز ہوتے ہیں مطلب وہ چاہتے کہ برگیڈیرز کا بھی نام آئے اور ان کے خلاف کاروائی ہو تو حضور آپ آپ کی حکومت تھی ساڑھے تین سال جو رہی ہے جس میں آپ نے قسمیں کھائیں انہیں پکڑا ان کے خلاف کیس بنایا انہیں جیل میں رکھا اور ہمیں روز بتاتے تھے کہ پروف آ رہے ہیں بس پروف آ رہے ہیں ہم لے کر آ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں ہے کیونکہ تھے ہی کوئی نہیں اور آج اس بات سے ہی مکر گئے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہے وہ تو این ایف نے بنایا تھا اور رانہ سبحانہ اللہ صاحب کو چاہیے کہ این ایف کے خلاف کاروائی کریں سبحان اللہ کیا کمال کے لوگ ہیں یہ ہے وہ پارٹی جو تحریک انصاف جس کو کہتے ہیں مجھے تو تاریخ انصاف ہی لگتی ہے انصاف تاریخ ہو گیا وہاں جا کے پتہ نہیں کون سی تحریک ہے انصاف کی انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان لوگوں میں کہیں تو کسی چیز پر تو کھڑے ہونا وہ اس میں بھی نہیں ہوتے اور فواز چودری صاحب وہ بھی ایک اور کمال فرما رہے آج پتہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے اچھا جی ساڑھے تین سال حکومت رہی جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنا تو اب فواز چودری صاحب کو خواب آ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ سترہ صوبے ہونے چاہیے سترہ انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں جہاں پہ الگ الگ گورنرز ہوں اور گورنرز بھی ڈائریکٹ الیکشن ہو اور وہ آج ہے وہ جو وہ جو ان کے دماغوں میں وہ گھسا ہے نا کیڑا کہ صدارتی نظام لے کر آنا ہے اور عمران خان کو صدر بنا دے اور تمام اختیارات اس کے پاس ہوں وہ حضور نہیں ہونے ہیں پرائم منسٹر تھے نا اور پارلیمانی نظام میں بھی ان کے پاس اختیارات تھے چلے وہ بلیک میل ہوتے ہیں چھوٹی پارٹیوں سے جو عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں ان کے سامنے جھک جاتے تھے جس کو وہ خود شرک ڈیکلئر کرتے ہیں عمران خان صاحب میں تو نہیں میرے خیال میں تو سیاسی عمل ہے give and take ہوتا ہے compromises ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب چونکہ انہیں مذہب کو ہر چیز میں لانے کا شوق ہے وہ اس کو شرک ڈیکلئر کرتے ہیں اور خود یہ کام کرتے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے اور اسی بلیک میلنگ کے تحت انہوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنایا اور آج بھی وہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے اور یہ اب کس بات سے بلیک میل ہو رہے ہو اب لٹ گیا نا سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو اب تو اس بلیک میلنگ سے باہر آ جاؤ لیکن آج بھی بلیک میل ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے الفاظ میں وہ شرک کے مرتقب ہو رہے ہیں تو اب فواز چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنب گورنرز الیکٹر والے ڈائریکٹ اور یہ ان کے خیال میں مسائل کا حال ہے تو وہ جو بائیس سال جدو جہد کرتی رہی ہے پی ٹی آئی وہ جھک کیوں مار رہے تھے تب تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہ والا سسٹم بھی چینج ہونا ہے تب تو صرف یہ تھا کہ ہمیں حکومت میں آ جانے تھے سو دن میں ہم یہ تبدیلیاں کر دیں گے میرے پاس دو سو بندوں کی ٹیم تیار ہے خان صاحب کے پاس ہوتی تھی وہ سارے چور اور ڈاکو نکلے پورا ٹبری چور نکلا مطلب کوئی بھی ان میں سے ایک اماندار یا قابل یا کام کرنے کے لائک انسان نہیں تھا ان میں اور وہ پھر باہر ڈھونڈتے پھرے ہیں کہیں کوئی پیپلز پارٹی سے مانگ لیا کوئی ایم کیو ایم سے مانگ لیا کوئی کاف لیگ سے بندے لے لیے اور پھر ان سے کام نہیں چلا تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے مانگوا لیے اس طرح سے تو انہوں نے حکومت چلائی ہے تو خیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلا کے چلے گئے آج پھر ایک نئی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور دیکھیں کتنے لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں اور جناب بارشوں نے بہت برا حال کیا ہوا ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا اثر تو آنا ہے جب ہم نے نیچر کا خیال نہیں رکھا اور وقت کے مطابق اقتامات نہیں کیے ہیں تو وہ بگتنے پڑیں گے بہرحال ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہی ہوتی ہے ہمیشہ جو بھی حکومت ہو اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ تباہی مچی ہے کوئی ساٹھ سے زیادہ انسانی جانوں کا زیاہ ہو چکا ہے پتہ کتنے افسوس کی بات ہے یار ایک انسانی جان بھی کیوں جاتی ہے حکومت ذمہ دار ہے نا وہ کیوں ایسا ہوتا ہے دنیا بھر میں حادثات ہو سکتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن جب ایک ریپیٹڈ چیز ہے تو اس میں حکومت کی ایفرٹس کیا نظر آتی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بلوچستان میں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیا مجورٹی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا حکومت کون ہے اور کہاں ہے وہ بلوچستان میں تو ہوتی بھی نہیں وہ حکومت وہ وزیر علیہ صاحب اور وہاں کی جو کیبنٹ ہے ان کے بارے میں سنا یہ جاتا ہے کہ وہ اکثر اسلامباد میں ہوتے ہیں وہاں تو بیچارے ہوتے بھی نہیں ہیں تو وہاں ساٹھ سے زیادہ انسانی جانے اور ہزاروں کی تعداد میں ممیشی جو ہے وہ بہ گئے ہیں پانی میں اور گھر اور باقی املاک تو سارا کچھ زیارے کچھی مٹی کے بھی بہت سارے گھر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان ہوئے ہیں کیپی میں چونکہ بڑی شدید بارشیں ہوئی ہیں وہاں پر بھی چھے سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں بیسی یہ نمبر زیادہ ہے لیکن ابھی جو آیا ہے سامنے پرابلی وہ یہ پچھلے ایک دو دن کا ہو اور سندھ میں بھی بہت برا حال ہے سڑکوں پر پانی کھڑا ہے چونکہ میڈیا میں سب سے زیادہ شور سندھ کا مچتا ہے سندھ حکومت بھی دکھاتی ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں وہ جو ایڈمیسٹریٹر ہیں مرتضی وہاب صاحب وہ دو تین دن سے بڑا بھاگ دوڑ کر رہے تھے لیکن بارش بہت زیادہ ہوئی ہے ون ٹوئنٹی سیون میلی میٹر شاید ہوئی ہے ایک دن میں اچھا یہ وہ اتنی بارش تھی جو انہیں ایکسپیکٹیڈ تھی کہ اس پورے سپیل میں یہ جو ایک دو ماہ کا ہوگا ٹائم اس میں ہوگی تو وہ ایک دن میں ہوگئی ہے پانی نے پھر تہہس نہس مچا دیا ہے سب کچھ اڑ گیا ہے وہاں سڑکوں پر پانی کھڑا ہے سڑکیں بند ہیں انڈر پاسز بند ہو گئے ہیں بجلی بھی بند ہے سب لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کوئی بیس پچیس سے زیادہ پچیس سے زیادہ لوگ شاید اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں مطلب یہ وہ کراچی ہے جس پہ بار بار بات ہوتی ہے بجلی کے لیے ایک چیز میں صرف آپ سے ارز کر دوں کئی چونکہ ہم سوشل میڈیا کو جب مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں مجھے کئی کا رسپانس بڑا زبدست لگتا ہے وہ ان کے ترجمان عمران رانہ صاحب وہ میرے خیالہ ہر ایک دو گھنٹے کے بعد اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑی ڈیٹیلز ہے کہ کس کس علاقے میں کیا کام ہو رہا ہے پانی اتر گیا یا نہیں اتر ہے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے ویسے بھی مطلب وہاں ایک بندہ ایک میسج لگاتا ہے کہ میرے گھر کی بجلی بند ہے اور ویڈن منٹس اس کو رسپانس آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کونسا ایریا اور اس کو رپلائے دیتے ہیں جو بھی وہاں کا اپنی ریکوائرمنٹ کا مطابق یا وہ جو صورتحال ہے اس کا مطابق یار ہمارے یہاں ہم لاہور بیٹھے ہوئے ہیں آپ لیسکو سے رابطہ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ مجھے نہیں پتا باقی گیپ کور آئیس کور ان سب کا کیا حال ہوگا مطلب مجھے لیسکو کا پتہ ہے آپ چھے گھنٹے بجلی نہیں ہے یا آپ چھے گھنٹے رابطہ ہی نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیں فون کرتے رہے کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے وہاں ایک میسیج لگتا ہے اور وہ ان کے ترجمان جو میں نام بتا رہا تھا بھی رانہ عمران ہے یا جو بھی ہے ان کے لوگ وہ پہنچتے ہیں جواب دینے کے لیے تو اب بھی وہ کر رہے ہیں لیکن بہرحال اتنی بارشی ہیں پانی کھڑا ہوا ہے یہ سارے مسائلتوں ہوں گے اور پانی کھڑا کیوں ہے ایک تو بارش بہت زیادہ ہوگی فیکٹ ہے اپنی جگہ ہے اچھا دوسرا بڑا مسئلہ نالوں کی صفائی اور وہ تجابزاد وہ پتہ نہیں کب کم ہوں گی یا کب ختم ہوں گی وہ دو ہزار بیس میں ورلڈ بینک نے پیسے دے دیا یار کہ یہ لو پیسے ہم سے لے لو اور صفائی کر لو ٹھیک کر لو چیزیں اچھا پھر چونکہ ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم پہ لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے ویسے تو حکومت جس میں عصد عمر صاحب بھی تھے وزیراعلا سین بھی تھے ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میں مطلب آپ ٹاپ لیول پہ دیکھیں کہ کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اور ڈسکیشن کیا ہوئی یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی بات ہے کہ وہاں پہ نالوں کی صفائی ہونی ہے اور یہ انکروچمنٹس ختم ہونی ہے یہ ساری چیزوں پہ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اب تو کچھ کام ہو جائے گا اس لیول پہ اگر کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی آئی ایس آئی خود آکے میٹنگ میں بیٹھ گئے ہیں تو اب کوئی کام ہوگا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے لیکن پتا نہیں کیا کام ہویا ہے وہ پیسے پتا نہیں کدھر چلے گے وہ ایک ارب روپے تو ایک دفعہ سنے ویسے تو کافی زیادہ پیسے بھی تھے اچھا وہ اس ایک ارب پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ شور مچاتے رہے ہیں شیئر زمان صاحب کے اس وقت کے بیانات ہیں کہ آپ حکومت اس کی تحقیقات کریں ایک تو انہوں نے برلڈ بینک سے تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ یہ ایک ارب روپے کہا گیا چیک کریں پھر انہوں نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کا آرڈٹ کریں کوئی آرڈٹ نہیں ہوا اچھا پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں چیک کریں نا اب جو عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی پیپلز پارٹی پہ ایزامات لگا رہی ہے جب ان کی حکومت رہی ہے ساڑھے تین سال تو کوئی سالڈ کام کرتے اس کو چیک کرتے کہ پیسے آیا ہیں یہ بتائیں کہاں کہاں استعمال ہوئے اور کیا کام ہوئے اور کیا نہیں ہوا زبانی لیکن صرف پوائنٹ سکورنگ اچھا پوائنٹ سکورنگ میں آپ ایک دوسرے کو برا کر لیں ثابت کر لیں اپنی حکومت ان کی گراہ دے اپنی بنا لیں یہ سارا کوئی چلتا رہے گا لیکن یار وہ جو انسانی جانے ہیں جو چلی گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گی مطلب ہم کیوں نہیں سوچتے ہم لوگوں کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ بھی تو ذمہ داری ہے اگر یہاں نہیں بھی پوچھا جائے گا تو اس کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا تو وہ جو دعوے کرتے ہیں کھڑے ہو کے میں کیا ہکوں میں تو صرف جانا بھی نہیں چاہتا لیکن خدارہ ساری حکومتیں ہوں جو سندھ حکومت ہو بلوچستان حکومت ہو گلگت بلتستان کا بڑا برا حال ہے بارشوں کی وجہ سے کشمیر کا وہاں پر بہت زیادہ شدید بارشیوں ہو رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے ظاہر ہے انہیں ریسورسز دینے ہیں انہیں ان کی امداد کرنی ہیں جو کام کرنے کے لیے انڈی ایم اے ہے انڈی اے کی کیا تیاری ہوتی ہے اور وہ کیا وہاں پر جا کے پرفارم کرتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں یہ سارے کام کرنے والے ہیں تو اگر کوشش کریں لوگوں کے زندگیوں کو آسان بنایا بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے مہکمہ موسمیہ تو یہی بتا سکتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے اور اس میں سارے شہر ہیں کیپی کشمیر بلوچستان پنجاب میں بھی کافی سارے شہر لاہور فیصلہ باد اٹک جہلم چکوال میاں والی بے شما کافی سارے شہر ہیں جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہاں پر اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے ان شدید بارشوں میں بارشیں تو ہونی ہیں تو کوئی خدا کا خوف کھائیں چیزیں بہتر کریں اور ان بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے کہ یہ کام آئے ہمارے بجائے اس کے لیے کہ یہ ہمارے لیے زہمت ہو ہمارے لیے رحمت ہونا چاہیے ان کا کوئی بندوبست کریں تو حکومت سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ خدارہ لوگوں پر رحم کریں لوگوں کا خیال کریں اور لوگوں کے لیے کام کریں شکریہ